نیشن نیوزرامہ دیکھنا والے تمام ناظرین کو ہوتا ہے وکی کا اسلام ناظرین آج نیشن نیوزرامہ کی ٹیم سی ٹی ایس کے دفتر میں آئی ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سی ٹی ایس کی ایزیکٹک ڈیریکٹر کیتھرین سپنا کرامت صاحبہ کے ساتھ میں آپ کو سی ٹی ایس کا تھوڑا سات عرف کراتا جاؤں اور ان کی خدمات کے حوالے سے کہ جو جو وہ خدمات کرتے ہیں مظلوموں کے لیے سی ٹی ایس ایک فلائی تنظیم ہے جو پسے ماندہ علاقوں کچھی عبادیوں اور بھٹوں میں رہنے والے بچوں عورتوں نوجوانوں کے لیے فری تلین میڈیکل کیمپس کا تمام کرتی ہے اس کے علاوہ سی ٹی ایس خواتین میں ہونے والے مظالم جبری شادیاں جبری تبدیلی مذہب بچوں کے اغواہ اور تشدد جیسے غیر انسانی روئیوں کے خلاف حواس بلند کرنا اس کے ساتھ مظلوموں کو قانونی مدد اور تحفظ رام کرنے میں کوشہ رہتے ہیں سی ٹی ایس معاشرے میں برابری غیر انسانی روئیوں میں تبدیلی مذہبی ہمانگی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے بھی کوشہ ہے ناظرین سی ٹی ایس نے پچھلے سال سانیہ جنہوالا میں جو کارکتی کی جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ مالی اور قانونی امداد کی لوگوں کی اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین آئیے ایجیکٹیو ڈیریکٹر کیتھرین سپنا صاحبہ سے بات کرتے ہیں مہم مسیمہ آپ کے سامتی ہو مہم یہ بتائیں کہ سی ٹی ایس کی بنیاد کب آپ نے رکھی جی تینکیو بری مچ میں شکر بزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم کی جو آج پھر سے ہمارے آفیس میں موجود ہیں اور ہم لوگ باتچیت کر رہے ہیں تو سی ٹی ایس جو کہ ایک کافی نامور ادارہ بن چکا ہے اور ہم لوگ اگلے سال اس کے دس سال پورے ہونے کو ہیں تو سی ٹی ایس کی جو بنیاد ہے وہ دوہزار پندرہ میں ہم نے رکھی اور دوہزار پندرہ سے ہمارا ادارہ ریجسٹرڈ ہے اور لوگوں کو فری قانونی مدد ریہیبلیٹیشن اور ایڈوکیشن جیسی سہولیات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے جی 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 اچھا آپ نے آسانے جڑا والا وہاں پہ بہت کام کی ہے لوگوں کی معلومداد بھی کی ہیں لوگوں کو جس طرح سے بھی مدد کی دور پڑی آپ نے کی ہیں اور لیگل ایڈوی آپ دیتے رہے ہیں تو اب تک ہم وہاں کی پوزیشن ناظرین کو بتائیں کیا ہے سانہ جڑا والا ایک بہت ہی دردناک واقعہ جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا بہلا اتنا بڑا انسیڈنٹ جو مسیحیوں کے ساتھ پیش آیا جہاں پر دو سو سے زیادہ گھر جو ہیں ان کو طور پور کی گئی جلا دیئے گئے اور بائیس چرچیز جو ڈیفرنڈ ڈینومینیشن سے چرچیز تھے وہ جلا دیئے گئے سلیبوں کی بحرمتی ہوئی بائیبلز کو جلا دیا گیا اور لوگوں کو حراسہ کیا گیا پریشان کیا گیا گھر کو اس طرح سے بہت بڑا حال ہوا وہاں پہ لوگا اور لوگوں کو گھر چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور پھر لوٹ مار کی اور اس کے بعد گھروں کو نظریاتش پہ کر دیا ہم لوگ سیکنڈ ڈے صبح میں ہی جڑا مالا پہنچ گئے کیونکہ ہمارے پہلے سے ہی وہاں پر ہمارا آنا جانا تھا ہماری لیگل ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے اور ہم خود بھی گھاہے بگاہے وہاں پر ویزٹ کرتے تھے لوگوں کو جا کر جس طرح کی بھی ان کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی ہم کرتے تھے جیسے آپ نے پہلے کا فائنانشل ایڈ کا پروگرام ہے ہمارا اور پھر ہم ریہیبلیٹیشن بھی کرتے ہیں لوگوں کی تو اس طرح سے ہمارا کافی کام تھا ہمارے تقریباً چھے کیسے جو جڑا مالا کے تھے وہ چل رہے تھے تو ہمارا آنا جانا تھا لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں تھے اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے ہمیں فون کرنے شروع کر دیا اور بتایا کہ یہ حادثہ ہو گیا تو آپ فوراں پہنچیں یہاں پر آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ہماری ٹیم بھی پہنچی ہم نے دیکھا جب جا کے وہ جگہ ہم نے دیکھی لوگوں کے گھروں کا حال دیکھا لوگوں کی پوزیشن دیکھی تو یہ تو سچ ہے کہ ہر ایک جو آنکھ تھی وہ نم ہوئی اور ہمارا بھی دل جو ہے وہ کون کے آنسو رو رہا تھا اور ہم نے ہر ایک گھر کا دور ٹو دور وزید کیا جہاں پر توڑ پور ہوئی جہاں پر آگ لگی اور وہاں پہ ابھی تک جو سامان تھا وہ جل رہا تھا آگ بجی نہیں تھی تو ہم نے پھر جب چرچیز کا وزیڈ کیا تو جو کروس تھے ان کو توڑ کر نیچے پھینکا گیا جو جتنی بھی ہولی چیزیں تھیں چرچیز کے اندر ان کو ڈسگریس کیا گیا مقدسہ مریم کے سٹیچوز کو اس طرح سے کیتھلوک چرچیز میں بکھیر دیا گیا وہ سارے ہم نے جا کے پیسیز کٹھے کیے اور ان کو ہم نے سائٹ پہ کیا تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں بے حرمتی نہ ہو اس کے بعد ہم نے بائبل کے اوراک کٹھے کیے وہ ساری چیزیں مطلب کافی تکلیف تھے تھا ہمارے لیے بھی کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو گا ہے پھر وہ لڑکیاں وہ بچے جو کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے ہم نے ان کو وزیڈ کیا ہمیں پتہ چلا کہ کچھ بچے کچھ خواتین جو ہیں وہ کھیتوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ در کے مارے سہم میں پتہ نہیں انہوں نے کیسے راتیں گزاری ماں پہ اور ہم لوگ وہاں سے ان بچوں کو نکالا ہم نے اور ان کو کہا کہ نہیں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سیف ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو کوئی نہیں مارے گا اور وہ اس طرح سے ڈر رہے تھے جیسے ابھی کوئی آئے گا اور ان کو مار دے گا بچے لڑکیاں وہ بغیر دپتوں کے بغیر جوتوں کے بغیر بستر کے کچھ بھی نہیں اور کھیتوں کے اندر آپ جانتے ہیں جیسے گرمیوں کا موسم ہے اور کوئی بھی ڈینڈرس صورتحال ان کے ساتھ ہو سکتی تھی کوئی زہریلا کیرا ان کو کار سکتا تھا یا کچھ بھی وہاں پر ان کے ساتھ ہو سکتا تھا لیکن خداوند نے چلے ان کی حفاظت کی اور ان کو باہفاظت رکھا پھر ہم نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا اور ان کو جتنا ہمارے سے پوسیبل تھا فوری طور پر ان کو ہم نے فائنینشل سپورٹ کیا کہ بچے کھانا کھا سکیں فائملیز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے لئے ارینج کر سکیں کھانے کا تو وہ ہم نے کیا پھر ہم اسی طرح سے ہم جاتے رہے وہاں پہ اور جو کرسچن کلونی ہے مین کلونی جہاں پہ کتھلک چرچ ہے وہاں پہ ہم لوگ دو دن تک تو وہاں پہ کوئی نہیں آیا در کے مارے کوئی اپنے گھروں میں واپس نہیں آرہا تھا لیکن ہماری ٹیم بقاعدہ صبح سے شام تک وہاں پہ وزٹ کرتی تھی اور لوگوں کو دیکھ کے جو بھی ہمیں نظر آتا تھا ان کو ہم پیسے دیتے تھے کہ نہیں آپ اپنی فائملی کے لئے کھانے کا آرینج کریں پھر تیسرے چوتھے دن جو لوگ کچھ واپس آنا شروع ہوئے گھروں کے اندر اور پھر انہوں نے جو تھی ساری صورتی آل بتائی کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس ٹائم ان کی پوزیشن کیا تھی گھر چھوڑنے پہ وہ کیسے مجبور ہو گئے کہ مولوی نے مسجد میں اعلان کیا اور انہوں نے سنتے سار جو تھا وہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی چیز کی پروانی کی نہ کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں اٹھایا صرف جانے اپنی جو ہیں وہ بچانے کے لیے وہاں سے وہ گھروں سے نکل گئے اور جو موب تھا وہ ہمیں ہمارے ساتھ کچھ لڑکیوں نے شیئر کیا کہ جب وہ گلی میں سے کیونکہ تنگ گلیاں ہیں سب جانتے ہیں جب وہ گھروں سے نکل کے سڑک کی طرح جا رہے ہیں تو پیچھے ان کے جو تھا وہ لڑکوں کا جوان لڑکوں تھا جی حجوم ایک ان کے پیچھے بھاگا کے ان کو مار دینا ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے تو وہ ننگے پہنچ جو ہے لڑکیاں بھاگ کے جو ہیں وہ سڑک کی طرح جا رہی ہیں اور اس طرح سے جو تھا وہ صورتحال تھی وہاں پہ اتنا مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھی زندگی ہے ہمیں پھر کیتھلوکچر سے ریکویسٹ آئی کے وہاں سے کچھ فیملیز کو پولیس نے اٹھانا شروع کر دیا ان کو اریسٹ کر لیا بغیر کسی وجہ کے تو جب ہمیں پتا چلا کہ ایک کے بعد دوسری فیملی تیسری فیملی چوتھی پھر کرتے کرتے تقریباً ارتیس جو فیملیاں تھیں ان کو تھرٹی ایٹ لوگوں کو فیملیوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس میں انڈر ایج بچے بھی شامل تھے دو سال کی ایج تک بچے بھی شامل تھے تو جوان لڑکیوں کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور ان کو بلا وجہ جو تھا وہ حراس کیا جا رہا تھا تو کیتھلوکچر سے ہمیں ایک ریکویسٹ آئی کہ آپ ہماری مدد کریں آپ ہمیں فری لیگل ایڈ یہ اسی پہ میں آ رہا تھا تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ ان کو فری لیگل ایڈ جی ہم نے کیتھلوکچرچ کی ریکویسٹ پہ کیا ہمیں جو وہاں پہ پریزنٹ پریسک تھے فادر خالد مختار ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ آپ ہماری مدد کریں ہمیں لیگل ایڈ چاہیے ہمارے لوگوں کو پولیس بلا وجہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے اور ان کو حراس کر رہی ہے پریشان کر رہی ہیں تو جب ہم نے ان کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی تو ہم نے جب لوگوں کو ریکوور کروایا تو ہمیں پتا چلا کہ جوان لڑکیوں کو پولیس ٹیشن کے اندر حراس کیا گیا اور پھر ایک کے بعد دوسری فیملی کو ہم نے ریکوور کروایا اور اس طرح سے ہم نے ٹوئنٹی ایٹ جو تھے کیسز ان کے لیے ہم نے فائل کی اور لوگوں کو ہم نے ریلیز کروایا اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کام کیا وہاں پہ جنہوں نے وہاں پہ ریلیز کروایا لوگوں کو لیکن ٹوئنٹی ایٹ کیسز ہم نے کیے تو لوگوں کو ہم نے ریکوور کروایا کروایا گیا ہم نے چونکہ جو کیسیز ہیں جو دو اٹیکرز تھے ان کے اوپر ٹوئنٹی ٹو کیسیز جو ہیں وہ درج کیے گئے جن میں سے کوئی نمبر کلیر نہیں ہے کہ کتنے لوگ ارسٹ ہوئے کبھی جو مسلم ارسٹ ہوئے اٹیکرز جو تھے وہ جو ارسٹ ہوئے ان میں سے کوئی نمبر کسی کے پاس کلیر نہیں ہے کہ کتنے لوگ ارسٹ ہوئے کبھی تین سو ساڑھے تین سو کبھی پانچ سو کی تعداد آجاتی ہے کبھی دو سو لوگوں کا پتہ چلتے ہیں ارسٹ ہیں کچھ ان میں سے ریلیز بھی ہوتے گئے پولیس نے جیسے جیسے ان کو ارسٹ کیا پھر چھوڑتے بھی گئے ساتھ ساتھ کہ اچھا یہ لوگ انسیڈنٹ میں ملاحظ نہیں ہیں یہ لوگ اٹیک کرنے میں نہیں تھے انہوں نے آگ نہیں لگائی یہ بندہ وہاں موجود نہیں تھا اس طرح سے کر کے کچھ لوگوں کو انہوں نے ریلیز کر دیا ابھی میرے خیال میں سوڑیٹس ہو کے قریب ہوں گے جو ارسٹ ہوں گے یہ جو مسلم جو آٹیکرز تھے تو جو کرسچنز ہیں وہ تو دو لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ جن کے اوپر ٹائڈیک ٹیلیگیشن لگا وہ اسی ٹائم حراست میں لے لئے کہ اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے کچھ لوگوں کو اٹھایا جس میں سے پھر انہوں نے نومینیٹ کیا کہ یہ لوگ بھی اسی اس میں ملوث ہیں یہ حادثہ ہونے میں تو جس میں سے ابھی تین لوگ ہیں جو ابھی عرسٹ ہیں جو جیل میں ہیں تو دو لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے ہیں آپ کو اس کام کرنے میں کن کے مشکلات کا سامنا کرنا کرنا ہے ہمیں زیری سی بات ہے وہاں پر خوف و حراس تھا لیکن ہم ڈر تو کسی سے نہیں رہے تھے جو وہاں کی صورتحال تھی اس کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ پریشان ضرور تھے ڈپریس تھے اور لیکن پھر بھی ہم نے حوصلہ نہیں ہارا ہمت نہیں ہاری ہم نے لوگوں کا ساتھ دیا لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اور ایک ماہ تک ہماری ٹیم جو ہے وہ پوری کی پوری ٹیم صبح روزانہ یہاں سے لاہور سے ٹریبل کر کے ہم لوگ جڑا والا جاتے تھے اور شام کو ہم لیٹ ایوننگ وہاں سے واپس آتے تھے سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ گزارتے تھے اور ان کو انکریج کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ نہیں ہوا اور جو لوگ ارسٹ ہوئے تھے جن کی فیملیز میں سے کچھ انڈویجول لوگوں کو پولیس نے اٹھایا کچھ پوری پوری فیملیاں اٹھا لیے تو جو انڈویجولز تھے ان کی فیملیز پیچھے بہت زیادہ رو رہی تھی ہمارے پاس ایک لڑکا تھا ابراہیم مشتاق وہ جب ارسٹ ہوا تو اس کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں نے ہسپیٹل نہیں جانا جب تک ابراہیم واپس نہیں آئے گا تو وہ اس کی جو ڈیلیوری تھی اس سے دو تین دن پہلے ہمیں پتا چلا کہ وہ لڑکا ارسٹ ہے تو اس کی مدد کریں اس کو ہم نے جیسے ریلیز کرائے تو اگلے دن جو تھا وہ اس کی وائف کو ہسپیٹل جانا پڑ گیا تو وہ فیملی ساری کچھ ہوئی اور اس طرح سے پھر ہمیں بھی حوصلہ ملتا گیا کہ نہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے اور یہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور اس ٹائم میں ان کا سہارا بھی ہے تو پھر ہم سارا دن جو تھا ہمارے ٹیم وہیں پہ راتے ہیں میم آپ نے اتنا کام کیا سی ٹی ایس کا بڑا کام ہے وہاں پہ سانے جڑا والا میں اور وہاں کے لوگوں کا کیا روئیہ رہا آپ کے ساتھ لوگوں کا روئیہ اچھا تھا سب جانتے ہیں وہاں پہ جو سوٹے حال تھی گہمہ گہمی سامان کے پیچھے بھاگنا بچے کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ظایر اسی بات ہے جب ارلی ڈیز تھے تو بھوک تھی وہ سچ تھا کہ ان کی ضرورت تھی کھانا کیونکہ ان کے گھروں کی تو حالت سب کے سامنے تھی چولے نہیں جل رہے تھے کوئی فیسیلٹی نہیں تھی تو وہ بس یہی دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے مدد آجے گی تو ہم کھا لیں گے وہ پھر اس میں یہ تھا کہ سب کو یہ ہوتا تھا ہمیں پہلے مل جائے تو وہ بچے کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سامان آرہا تو اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے مل جائے تو بس ایسی صورتحال تھی وہاں پہ لیکن جب ہمارے ٹیم نے یہ سارا نوٹس کیا کہ یہ کیا ہو رہا یہاں پہ تو ہم نے پھر جو تھا کوشش کی کیونکہ ہمارا جو سی ٹی ایس کا کام ہے مین فوکس جو ہمارا خواتین اور بچے ہیں تو جو ومن کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو فیسیلٹی ہے وہ ہم پروائیڈ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں تو ہمیں لگا کہ ہمیں ان خواتین کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ان کی جو تھیں بیسیک نیڈز وہ ہم نے کی کہ ان کو اس ٹائم میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہائیجین کٹ ہم نے ان کو دی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو یہ سب جو ہیں یہ ٹراما میں ہیں ادر وائز ایک نارمل بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا کہ وہ چار پائیاں آ گئی ہیں تو ان کے پیچھے بھاگے کہ ہمیں بھی دے دو ہمیں بھی دے دو اور کوئی بھی چیز آ رہی ہے تو مطلب وہ چینہ جھپٹی والا سین تھا تو ہم نے کہا نہیں یہ نارمل لوگ نہیں کر سکتے ان کو ضرور اسسسٹنس کی ضرورت ہے تو ہم نے چرچ میں فادر جی سے پرمیشن لی فادر خالد مختار سے کہ ہم یہاں پر ان کے لیے ٹراما کانسلنگ کا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں تو فادر جی نے ہمارے ساتھ اگری کیا اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی ہمارے لیے چرچ کھول دیا کہ آپ کے لیے یہ کھلا ہے آپ جب دن نہ آئے رات آئیں جب آپ چاہیں آپ یہاں پر جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو سیٹرڈے کا دن ہماری ٹیم نے سلیک کیا کہ ہم سیٹرڈے کو ان کے ساتھ پروگرام کریں گے تو وہ خواتین کے ساتھ ہمارا دو ماہ کا پروگرام چلا ایوری سیٹرڈے سیشنز ہم نے ان کے ساتھ کیے پھر ڈیلی بیسیز پہ بچوں کی کلاسز ہم نے کی کہ یہ جو بچے گلیوں میں بھاگتے ہیں یہ گلیوں میں نہ بھاگیں ان کو ہم کسی ایکٹیوٹی میں انوار کر کے ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں تاکہ ان کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے یہ جس سیچویشن سے گزرے ہیں اس کو بھول جائیں یہ اس کو ساتھ لے کے آگے نہ بھڑیں اور ان کے لیے ہم نے ایک پروڈکٹیو اکٹیوٹی سٹارٹ کی جس میں ان کی ایڈوکیشن تھی پھر سنڈی سکول کی اکٹیوٹیز تھی پھر ہمارے ٹیم نے سوچا کہ نہیں یہ بچوں کو کیونکہ ابھی الیکٹرونک کا دور ہے تو ہمارے ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو ایک بڑی لگا کے دیتے ہیں جس پہ وہ کارٹون دیکھیں جس پہ وہ بچوں کی جو موویز ہیں گیمز ہیں وہ کریں تو تاکہ یہ انوال رہے ہیں یہیں پہ وہ بھی ہم نے فادر جی سے پرمیشن لے کے تو ہم نے چرچ کا جو نیچے والا ہال تھا اس میں ہم نے وہ فکس کروا دی اچھا اس سانیہ میں کچھ اور تنظیمیں بھی تھی جو کام کر رہی تھی برکل اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ ہم کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں گیمہ گیمہ بڑی رہی ہے نہیں کام تو سب نے کیا ہے میں یہ کہوں گی کہ میں سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں جتنے لوگ بھی وہاں پہ گئے ہیں چاہے وہ کوئی ارگنیزیشن تھی چاہے چرچ کے لوگ تھے چاہے کوئی انڈویجول وہاں پہ پہنچا ہے جس نے بھی ہیلپ کی ہے میں سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں میں نے اس ٹائم میں یہ دیکھا کہ نہیں ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہے یہ ہماری کمیونٹی کو درد ہوا کہ یہ اتنا بھرا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر سب نے پہنچنے کی کوشش کی وہ جس طرح بھی کٹھا کر کے لے کے گئے ہیں جس طرح سے بھی کسی کے پاس ممکن ہوا اس نے وہاں پہ ہیلپ کی ہے اچھا میں ابھی آپ کی کیا وہاں پہ جو دو جہے چل رہی ہے اس مسئلے پہ سانے جڑا ہوئے ہیں ہم ابھی فولو اپ سیشن شروع کرنے لگے ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ دوبارہ سے ہمارا جو ہے میڈ میں کا ہمارا پروگرام تھا اور میں بھی ہمارا جو ہے وہ جون سے یہ کلاسیز ہماری شروع ہو جائیں گی دوبارہ سے ہم ان کو کر رہے ہیں ہم جون سے جو ہے ڈیسیمبر تک ٹراما کانسلن کے دوبارہ سیشن کریں گے کیونکہ ڈیمانڈ ہے لوگ جو ہے وہ ہمیں کالز کر رہے ہیں خواتین جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ آئیں کیونکہ انہیں اچھا لگتا تھا کہ ہماری ٹیم جاتی ہے ان کو ایک الگ سے ٹائم ملتا ہے کہ صرف یہ خواتین کا پروگرام ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اس میں ریلیکس فیل کرتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں انجوئی کرتی تھیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے لیے کوئی ایسی ایکٹیوٹی سٹارٹ کی جائے تو صرف ہم وہ ان کے ساتھ صرف ٹراما کانسلنگ نہیں ہم سپیرچول انٹیگریشن شروع کر رہے ہیں تو ہوپفولی ان کے لیے ہلپ فل رہے گے تو یہ جو قانونی سطح پر آپ ساری وہاں کی ہیلپ کر رہے ہیں اس پہ کرنٹ کیا پوزیشن ہے ابھی کیسیز کی جو صورتحال ہے اس میں تو سیشن کورٹ سے جو بیلز ریجیکٹ کروائیں ہماری ٹیم نے سی ٹی ایس کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے بہت کام کیا ہے وہاں پہ کانونی مدد کے حوالے سے تو جتنے بھی سیشن کورٹ سے بیلز ریجیکٹ ہوئیں وہ ساری اب ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں وہ سیٹی ایس نے ساری ہائی کورٹ میں اپنا پیل کر دی ہم نے کچھ دوسرے ایڈوکیٹس پہ انوال میں اس میں لیکن گراؤنڈ پہ سارا کام سیٹی ایس نے کیا جب وہ ہائی کورٹ میں آئی ہیں تو کچھ اور ایڈوکیٹس اس میں انوال ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کیا اس پہ اب جو ہے وہ ہماری دو بیلز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں دوبارہ سے جو بلاسویمی کے کیسیز میں شیلٹر آس کے بارے میں نظرہ ناظرین کو بتائیں کہ وہاں پہ آپ کیسے انسانیت کی خدمات سارا انجام دے شیلٹر ہوم ہمارا سپیسیفیکلی لڑکیوں کے لیے اور ہوتوں کے لیے اور پھر بچے جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں آپ دستکاری بھی کروا رہی ہیں بیٹیشن کے کورٹسز بھی تلیمہ تربیت کروا رہی ہیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے خاص طور پہ جنڈر بیسٹ وائلنس کے جو خواتین ہیں ان کے لیے ہیں ڈومیسٹک ورکرز کے لیے اور جو پھر فورس کنورجن کے جو کسیز ہیں ان کو ہم اپنے شیلٹر میں پناہ دیتے ہیں اور جو ہمارا امپاورمنٹ کا پروگرام ہے وہ بھی ہمارے سروائیورز کے لیے جتنے بھی ہمارے سروائیورز ہیں ان کے لیے ہم نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ٹیتنیکل ٹریننگ سیکھنی ہے تاکہ جتنا ٹائم آپ ہمارے پاس رہتے ہیں آپ اس کو ویسٹ نہیں کریں آپ اس کو پروڈکٹیو بنائیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کے یہاں سے سکل پھول ہو کے نکلیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ سپیرچویل انٹیگریشن کا پروگرام ہے پیٹر و پیرالیگل کی ٹریننگ سم کر رہتے ہیں ان کو اور ان کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ جو ایکٹیوٹیز ہم وہاں پہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں جیسے جیم میں وہ بھی ان کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہیلتھ ضروری ہے ہم ان کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکیں جو ہو گیا وہ تو ہو گیا لیکن ناؤ دیار سروائیور اور جو ریسٹ آف لائف ہے اس میں ان کو ہم اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں تو اس طرح کی جو ہے وہ ٹریننگ سامن کے لیے ضروری سمجھتے ہیں حال ہی میں فیصلہ آباد میں آپ کو سانے جڑاوالا کے اور آپ کے سی ٹی ایس کو بہترکار کردگی پر نیشنل نیوزنامہ کی طرف سے اوارڈ بھی دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سی ٹی ایس کا تو بہت چھوٹا سا کانٹریبیوشن تھا جو ہم نے وہاں پر لوگوں کے لیے کیا اور نیشنل نیوزنامہ کے ٹیم چونکہ ہمارے ساتھ ساتھ جڑاوالا کے کیسیز میں بھی انوالو رہی اور ان کو پتا تھا کہ ہماری جو بھی خدمت تھی وہاں پر ہم نے کیا کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے اونر کی اور ریسپیکٹ کی بات ہے کہ نیشنل نیوزنامہ نے سی ٹی ایس کو اس قابل سمجھا کہ ان کو اس اپریسیشن سے اس اوارڈ سے نمازہ جائے تو میں بہت گریٹفول ہوں نیشنل نیوزنامہ کی کہ انہوں نے سی ٹی ایس کو جو اوارڈ دیا ہے سی ٹی ایس کا جو کام کرنے کا فوکس ہے وہ پنجاب ہے ہم پورے پاکستان میں کام کریں لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ پنجاب ہے کیونکہ بہت بڑا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کام ہے تو ہماری جو ٹریننگ ہے وہ سب کے لیے کیونکہ ومن امپاورمنٹ کا یہ پروگرام ہے اور سیالکوٹ اور شہپورا فیصل آباد کسور سے بچے آکے ہمارا پاس ٹریننگ کر رہے ہیں تو پورے پنجاب سے جہاں سے بھی بچے آنا چاہیں لڑکی آنا چاہیں کیونکہ یہ یودھ کے لیے ہم نے سپیشلی پروگرام رکھا ہوا ہے تو وہ آکے ہمارا پاس ٹریننگ کر سکتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہے ہم ان کی رہائش کا بھی ارینج کرتے ہیں اور ان کو ہم ٹریننگ کروا کے پھر سرٹیفکیرز دیتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا اگر یہ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ اس کو رن کر سکتے ہیں یا اس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو پولر یا سٹیچنگ سینٹر یہ ہم دونوں ٹریننگ کروا رہے ہیں اور اسی میں ہم ان کو پھر آگے بزنس بھی سٹارٹ کر کے دے رہے ہیں تو دوہزار تئیس میں ہم نے جو دس بیوٹی پولر بنائے ہیں اچھا دوہزار تئیس میں ہم چوبیس آگے ہیں اس میں ہمارا تیسرا پولر ہے جو فیصلہ باب میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تیسرا پولر ہے یہ تیرہ ہوگی ہے ٹوٹل دستکاری کے سکول کوئی ہم نے دو سکول جو دستکاری کے ہیں وہ ہم نے ہڑپا اور بغاری میں شروع کی ہیں تو ابھی ہم چولستان میں ایک سکول بنانے کے لیے دستکاری کی جی دستکاری کی تو بیسے ہماری کوشش ہے کہ اگر وہاں سے کچھ بچے آکے یہ ٹریننگ بھی کر لیں جہاں بیوٹی پولر کی کہیں سے ٹریننگ کر لیں تو ہم ان کو بیوٹی پولر کا بھی ایک سینٹر بنا کے دیں جہاں سے دوسری لڑکیاں بھی ٹریننگ کا حاصل کر سکیں جی ناظرین آپ نے سیٹی ایس کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کیتھرین سپنا کرامو سائیوہ کی باتیں سنی سیٹی ایس واحد ایک پاکستان کا وہ ادارہ بن چکا ہے جہاں پہ کرسچینٹی کے بچیوں کی بہت شرمائی ہو جانی ہے ان کا دستکاری سکول کھلوانا بچیوں کو دستکاری سکھانا سلائی کھڑائی بیوٹیشن کے کورسز کرانا آج کل کے دور میں بہت خوشکل ہیں ہمارا ای میل نیشنل نیوز رامے کا آپ کے پاس ہے جو کوئی بھی پورے پنجاب میں سے کوئی بھی اپنی بچیوں کو دستکاری یا بیوٹیشن کا کورس کروانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرویمین تارک پیارا کو اجازت دیجئے چاہم سکھیں